بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے ہمیں چکن چیز بند کی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے پرفیکٹ چیز بند بنانا آپ کو سکھاؤں گی پرفیکٹ ڈو بنانا سکھاؤں گی کتی دیر ہم اس کو بیک کریں گے اور آپ کے جو برگر بھانے وہ اچھے بن سکتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بنا سکتے ہیں گر میں کوئی دعوت ہے یا کوئی برڈے پارٹی ہے تو اس پہ بھی آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لئے چکن چیز بند بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو میدے کا استعمال کیا ہے ایک چمچ ایس لیے اور ایک چمچ ہی میں نے چینی کا استعمال کیا ہے ایک کپ پانی لیے وہ بھی نیم گرم زیادہ گرم پانی کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور ایس کے ایک پیکٹ کو یارہ گرام کا ہوتا ہے چینی بھی ساتھ ہی شامل کر دینے نہیں ہے اور اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے اور رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ آپ اس کو رکھیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ایسٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ تب آپ کو پتا چلتا ہے اس کے اوپر ببلز آ گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والا پانی اور آپ کا پانی کتنا فرق ہے اس کا مطلب کہ آپ کی ایسٹ ایکٹیو ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میدہ میں نے چھاند کے رکھ لیا ہوا تھا اس میں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون نمک شامل کی ہے اور جو ایسٹ ایکٹیو کی ہوئی تھی پانی میں ہم نے ایک کب وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے سارا پانی ٹھیک ہے جی تو ساتھ ہی آپ نے اب آپ اس کو یا تھے ہاتھ کی مدد سے گوننے یا آپ اسے کسی سپیچولا کی مدد سے سارے میدے کو کٹھا کر لیں جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں وہی پرسیجر ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً ہم میں نے اس کے بعد اس میں نیم گرم دوز شامل کیا تھا تھنڈا یا آپ نے اس طرح سے کبھی بھی شامل نہیں کرنا میں نے نیم گرم ہی دوز شامل کیا تھا اور ایک چمچ میں نے اس میں آئل کا شامل کر دیا تھا ٹھیک ہے جی آدھا پانی اور آدھا میں نے اس میں دوز شامل کیا ہے اور آپ نے اس کو نارمل جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو سارے میدے کو کٹھا کر لیں میں نے اس پیچولا چمچ کی مدد سے جو ہے وہ سارا اس طرح سے اس کو کٹھا کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو کچن کاؤنٹر کے اوپر ڈال کے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے سٹریچ کیا تھا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ دو میں ایک لچک پیدا ہو جاتی ہے اور جو بھی چیز آپ بناتے ہیں وہ پرفیکٹلی جو ہے وہ بیگ ہوتی ہے تو اس کا ریزل بہت اچھا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کتنی سوفٹ ہے اور کتنی ملائم ہو گئی ہے یہاں پہ دو ریڈی ہو گئی تھی اس کو میں اب جو ہے 45 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو دو ہیں وہ ہماری سائز میں ڈبل ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو ایزیلی بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے پہلے بھی آپ ایک ویڈیو میں آپ کو دیٹیل کے ساتھ جو ہے ساری ریسیپی شیئر کی تھی آج بھی میں آپ کو دیٹیل کے ساتھ ہی ساری ریسیپی اس کو شیئر کروں گی تو 45 منٹ کا اس کو ریس دینے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں گے چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے تو فیلنگ ریڈی کرنے کے لیے ایک قدر میں نے پین لے لیا تھا اس میں میں نے تقریباً دو سے تین ٹیبر سپون کے برابر آئل شامل کیا تھا آئل جب گرم ہو گیا تھا میں نے اس میں لیسن چوب کیا وہ شامل کر دیا تھا جی تو اگر آپ میرے چینل پر پہلے دفعہ ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس طرح کی مزیدار ریسیپیس اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا نوٹیفکیشن کے لیے بیل کو ضرور دبائیں اس طرح سے کوئی بھی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے ہو کیوں ملیں گی پھر میں نے اس میں ایک عدد پیاس چوب کیا وہ شامل کر دیا سوتے کر لیا دو سے تین منٹ اس کے بعد میں نے اس کو اس میں یا تو آپ کیمہ شامل کر لیجئے لیکن میں نے اس میں چکن شامل کیا تھا تقریباً تین سو ساڑھے تین سو گرام تھا میرے پاس اس کو میں نے بلکہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں نہ کٹ کر لیا تھا تو اس کو دو سے تین منٹ سوتے کرنے کے بعد ایک ٹی بری سپوں میں نے اس میں ٹکہ مسالہ چامل کیا تھا اور میں نے تقریباً ٹی بری سپون میں نے اس میں لسن کا پاورا اور تقریباً تھوڑا سا میں چے میں پاورا حیف ٹی بری سپون چلی فلیکش شامل کی اوٹر مساوس میں نےкої ایک یا سبی سو س آدھ تیکیارات میں ، یہ میں الحیق بڑی میں شامل بندہ اورسٹر سو سلس س swift میں شامل کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں سویا سوس شامل کیا تھا تقریباً ایک سے ڈیٹ چمچ ٹھیک ہے جی اور ساتھی میں نے اس میں چلی سوس بھی شامل کی تھی تقریباً ایک ٹیبر سپون اور انٹ میں میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا کیونکہ ہم نے نمک کی مقدار کو کم رکھنا ہے اور ریڈی سوس میں بھی نمک مجود ہوتا ہے تو ان چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہے نمک انٹ میں شامل کیجئے ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کم میں تو آپ مزید شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ تو یہ ریسیپی آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی مزید کی ریسیپی بننے والی ہے تو یہاں پہ ایک ادھر شملہ میں میں نے شامل کی تھی اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو سوتے کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین میرے سوتے کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی مزریلا ٹو ٹیبل سپون مزریلا چیز شامل کی تھی ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے مکس ہرپ شامل کی تھی اس سے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اور چیز شامل کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں وہ میلٹ ہو جائے گی پھر اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ وہ ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کے بڑے شکین ہیں تو اس چیز اس ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے گھر پہ یہ ریسیپی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دیجئے اور شام کی چائے کے ساتھ اس ریسیپی کو آپ سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ چکن چیز بن جو بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے اگر آپ بزار سے لینے جائے تو کافی ایکسپینسی پڑتے ہیں آپ اس کو گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بس اون نہیں ہے تو جیش کے میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو ڈو تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے تقریباً 45 منٹ یا 40 منٹ کے بعد میں میں نے اس کو نکال لیا تھا میں نے اس کو اون میں ہی رکھا ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو ہماری کتنی زبدس ریز ہوئی ہے کتنی لچک ہے اس ڈو میں اور اس کی جالی بھی بہت اچھے بنی ہے اگر اس طرح کی ڈو کی کنڈیشن ہو تو آپ کی جو بیکنگ چیزیں کچھ بھی آپ بیک کر رہے ہیں بنا کے پیزا بنا رہے ہیں یا اس طرح سے کوئی بن وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہ بہت اچھے بنتے ہیں تو جی اب اس اس طرح سے ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے ایک جگہ پہ اور لمبائی میں اس کو رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد ہم اس کو پھر کٹ کر لیں گے ایک ایکول چھوٹے چھوٹے پیڑے ہم اس کے بنا لیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کے تقریباً دس سے بارہ جو پیڑے ہیں وہ ایسی لی بن جاتا ہے تقریباً آپ اسی گرام کا پیڑا بھی بنا سکتے ہیں آپ ہنڈر گرام کا بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اپنے چھوٹے بنانے تو اب کم بیٹ کا یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہوئی تھی تھنڈی بھی میں نے کر لی تھی یہاں پہ میں نے چیز جو ہے چیٹر چیز اور مزریلا چیز دونوں کو شرٹ کر لیا تھا اور ان کو میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک یہ کام ہو گیا یہ ٹریلی تھی میں نے بیکنگ اس میں کروں گی اس میں ہم اس کو میں نے پہلے سے گریس کر کے رکھ لیا ہے اور پیڑے بھی ریڈی ہو گئے یہاں پہ ایک میں نے بنا لیا تھا اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کس طرح سے یہاں میں نے ایک پیڑا لیا اس کو ہاس کی مزی سے میں نے تھوڑا سا کھینچ کے اس طرح سے اس کو بڑا کر لیا تو اس کے بعد آپ نے ایک چمچ فیلنگ کا اٹھانے ایک چمچ بھر کے ہم اس میں فیلنگ کا وہ شامل کریں گے اور اس کے اوپر جو چیز سی مزریلا اور چیٹر نہیں بھی تو وہ میں نے مکس کی ہوئی تھی وہ رکھنی ہے اور اس طرح سے ہم اس کے کنارے اٹھاتے جائیں گے اور ایک پورٹلی سی بنانیں گے اور اس کے کنارے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بند کرنا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم اس کو آپ اچھے طریقے سے بند کریں اس کو اس کے بعد اس طرح سے گول پیڑے کی شیپ دینے اور ایک شیپ آ جائے گی اس طرح آپ ان کو رکھتے جائیں اور تھوڑی دیر رکھیں گے وہ پھر پھول جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے gone by کہ بننے کے بعد تھوڑی سس میں سے چیز بغیرہ نکل بھی آتی ہوتی ہے اس سے اپنے پر شان نہیں ہوتا تو یہاں پہ دیکھیں سارے پیڑے ریڈی ہو چکے تھے پھول بھی گئے ہیں میں نے اس کے اوپر پھر ایک ووش جو ہے اس کا بریش کر دیا تھا اور آپ نے سب کے اوپر ایک ووش لگا دینا ہے اس طرح سے کیونکہ جب یہ بننے کے بعد بیک ہونے کے بعد اس کا بڑا اچھا سا سنیر ہی کلر آتا ہے بڑا خوبصورت سا پھر اس کو مزید خوبصورتی دینے کے لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے کلونجی کے سیٹ جو ہیں وہ لگا دیئے تھے بیک کرنے کے بعد یہ بہت خوبصورت بنتے ہیں اور اس کی لک بھی بڑی اچھی آتی ہے اور ڈیلیشیس بھی لگتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ کام بھی ہو گیا ہے ہمارا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے برگر چکن چیز بن جو ہیں وہ بن کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں نے اومن پری ہیٹ کر لیا تھا تقریباً ون ایٹی پہ پچیس منٹ کے لیے ہم اسے بیک کریں گے تو اس کو رکھیں گے اومن میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہافڈن ہو چکے تھے مزید دس منٹ تک میں نے ان کو بیک کیا تقریباً پچیس منٹ میں نے ان کو بیک کیا اس کے بعد میں نے ان کو نکال لیا ڈیش آؤٹ کیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ زبدہ سی ریسیپی آج کی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی اتنے سوفٹ بنے اور کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ کے چکن چیز جو ہے اس کی چیز باہر بھی نکل آئی ہوئی ہے مطلب اس کی سکین جو ہم نے بند جب بیک کی ہیں تو سم ٹائم اس میں ہوتا ہے کہ کچھ کی اندر سے چیز جو ہے وہ باہر بھی آ جاتے اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں بالکل زبدہ سکلر آیا ہے اوپر نیچے سے زبدہ سکلر بیک ہوئے ہیں اور یہ اس وقت بہت گرم تھے تو میں نے اس کو چھوڑی کے ساتھ جو ہے وہ کٹ لیا تھا اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو آپ بنائیں بہت گرم ہے دوئے نہیں کر رہے ہیں اس وقت نا اس میں میں نے ہاتھ نہیں لگایا کہ چیز گرم گرم سم ٹائم آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی چپک جاتی ہے اس سے ہاتھ جل بھی جاتا ہے تو خاص کیار رکھیں جب آپ کچن میں ہوتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ریسیپی میری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی آپ نے ریسیپی سے کچھ سکھا ہوگا اور اپنے بچوں کو یہ سنیکس بنا کے دیں جب وہ جائیں سکول میں تو اپنے ساتھ یہ لنچ بوکس میں ان کو دیں تک وہ انجوائے کریں اپنے گھرونوں کا اور مہمانوں کا دل جیتنے کے لیے اس ریسیپی کو بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آج کی ریسیپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر اینڈ لائک کرنا مت بولے گا سٹی ٹون خوش رہیے